پاکستانی سیاست میں بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان سے بھی پہلے اگر کسی شخصیت کو ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک فودی عامل کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے اکٹھا کرنے کا عزاز حاصل ہے تو وہ مادر جمہوریت بیگم نصد بھٹو تھی یہ ان کا بڑا سیاسی کارنامہ تھا کہ جنرل زیاء الحق کے خلاف مختلف الخیال پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے اور تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے اتحاد بنایا انہیں اس مقصد کے لیے ان رہنماؤں کے ساتھ بھی ویٹنا پڑا جنہوں نے ان کے شوہر کے خلاف زیاء کا ساتھ دیا بہادری سے جنرل زیاء الحق کی عاملیت کے خلاف مضاحمت کرنے والی نڈر اور بیباق خاتون بیگم نصد بھٹو کو سیاست اور عوام سے محبت کا جذبہ اپنے شوہر ذلفکار علی بھٹو سے وراثت میں ملا جو عوام سے لافانی روانس کو اپنی زندگی کا جذب لازم سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پھولوں بھرے معاشرے کو بنجر بنانا سیاست نہیں سیاست زندگی کی روح ہے یہ عوام سے میرا لافانی روانس ہے یہ لافانی بندھن عوام ہی توڑ سکتے ہیں شاید یہ بات بیگم بھٹو نے بھی سن کر پلے بانت لی تھی اسی لیے وہ بھی پاکستانی عوام سے لافانی روانس پر آخری حد تک قائم رہی اور اپنے بچوں کو بھی اسی محبت کو پروان چڑھانے کا درست دیا بیگم نصرت بھٹو کا اصل نام نصرت خانم تھا ان کے والد کا تعلق ایرانی کرد خاندان سے تھا وہ کاروباری شخصیت تھے اور برطانوی دور میں کراچی میں آ کر آباد ہوئے پچاس کے اشرے کے عوائل میں ایرانی نسل کی خوبصورت خاتون نصرت خانم ذرفکار علی بھٹو سے ملی تو پہلی ہی نظر میں انہیں پیار ہو گیا دونوں کی شادی ہوئی اور یہ محبت بھٹو کی پھانسی تک اور خود نصرت کے جیتے جی قائم رہی یہ بھٹو کی دوسری شادی تھی اس شادی نے بھٹو کی زندگی کو نیا موڑ دیا مصروف اور مطارق وزیر خارجہ کی بیگم نصرت بھٹو نے نہ صرف چار بچوں کی پرورش تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھائی بلکہ ہر محاذ پر شوہر کا سیاسی امور میں بھی بھرپور ساتھ دیا بھٹو نے جب معاہدہ تاشکند کے خلاف احتجاد کرتے ہوئے ایوب کابینہ سے استیفہ دیا اور پاکستان پیوز پارٹی کی بنیاد رکھی تو نصرت بھٹو کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا لیکن نصرت بھٹو کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب زیاء الحق نے شب خون مارا ان کے شوہر کی منتقب حکومت کا تختہ الٹا اور ملک میں مارشلہ نافذ کر کے ظلفکار علی بھٹو کو گرفتار کر دیا بیگم بھٹو نے عوام کی قیادت اور جمہوری چراغ کو روشن اکھا تاہم اس دوران انہیں جمہوریت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی زندگی کے لیے بھی لڑائی لڑنا پڑے ظلفکار علی بھٹو کو سن 1989 میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جنرل زیاء الحق نے اقتدار کو طول دینے کی ٹھاندی ہے لہٰذا انہوں نے 13 ستمبر کو بیگم نصرت بھٹو کو آخری خط لکھا اور انہیں مختارے کل بناتے ہوئے پارٹی چلانے کی ذمہ داری سومتے اس ہدایت نامانوہ خط میں جنرل زیاء کی جانب سے پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو ہدایت کی کہ پارٹی کے مجلس عاملہ میں کوئی مسئلہ ہو حل کریں آپ کو میرے طرف سے اختیار اور حمایت حاصل ہے اور آپ قائم اکام چیئر پرسن ہیں بیگم نصرت بھٹو سمجھتی تھی کہ بھٹو نے جس سیاست کو عوام سے لفانی رشتہ اور رومینس کہا تھا وہ مسلسل جدوجہت اور قربانیوں کا راستہ ہے سانہیں مسلسل ان کا پیچھا کرتے رہے ان کی اولاد میں سے صرف سنم بھٹو سیاست سے فرار حاصل کرنے کی وجہ سے زندہ ہے شوہر کو فانسی دی گئی دو بیٹے مارے گئے بیٹی متعددوار گرفتار ہوئی بیٹی کا قتل ہوا تو وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کچھ سن سکے بیگم نصرت بھٹو نے اپنی زندگی میں پاکستانی ریاست کے ہر جبر کا جرت مندی سے مقابلہ کیا شوہر کی حکومت سے برطرفی ان کی گرفتاری مقدمہ قتل گھر ہوتے ہوئے بے گھر رہیں جلویتن شوہر کو سزائی موت اور رات کے اندھیرے میں ان کی تدفین تک سب کچھ پرداشت کیا بھٹو کی سزائی موت پر عمل درامت کے بعد بیگم نصرت بھٹو پارٹی کی چیئر پرسن نامزد ہو گئے مارچل لوگ کے اخلاف علم وغاوت بلند رکھنے کی پاداش میں انہیں بھی متعدد بار گرفتار کیا گیا اور قضافی سٹیڈیم لاہور میں ان پر لاتھیاں برسائی گئے ان کے سر پر چوٹے آئیں اور بارہ ٹانکیں لگیں بیگم بھٹو نے پارٹی کو کئی بہرانوں سے نکالا اور مختلف حلقوں سے گروہ بندی کی کوششوں کو ناکام بنایا اکتوبر سن 1981 کے بلدیاتی انتخابات میں ایوب خان کی تحریک میں پارٹی سے سیاسی وفاداریاں پر قرار رکھنے والوں کو ٹکٹ دیئے وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی کہ بھٹو کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی جنرل زیا کا خیال تھا کہ بھٹو کے بعد ان کی پارٹی ٹھوٹ جائے گی زیا نے نہائی تھی پچیدہ انتخابی کو واحد بنائے تاکہ کسی طرح سے پیپس پارٹی کو آؤٹ کیا جا سکے پیپس پارٹی نے ان انتخابات میں عوام دوست نام سے امیدوار کھڑے گی بلدیاتی انتخابات نے حکومت کو سمجھا دیا کہ بپس پارٹی عام انتخابات کی صورت میں جیت جائے گی لہٰذا زیا نے غیر موجینہ مدت تک عام انتخابات ملتوی کر دی جنرل زیا کو خفیہ ریپورٹس میں نہیں تھی کہ صرف بھٹو خواتین ہی عوام کو سڑکوں پر لا سکتی ہیں لہٰذا انہوں نے گرفتاریوں سفری پابندیوں اور دیگر بندشوں کے ذریعے ماں بیٹی کو باز رکھنے کی کوشش کی لیکن بیگم نصرد بھٹو پارٹی کو متحرک رکھنے میں کامیاب رہے ہیں ایک انٹرویو میں بیگم نصرد بھٹو نے بتایا تھا کہ ساڑھے پانچ سال کے عرصے میں وہ چار سال جیل یا گھر میں نظر بند رہے ہیں مارچ سن 1981 میں انہیں سی کلاس میں اور عام خواتین قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا گھر میں ان کی نظر بندی بھی قید تنہائی کی طرح تھی ان کا کہنا تھا کہ ستر کلفٹن پر بھی وہ اپنے جیل کے تعلے استعمال کرتے تھے اور ہم سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ٹیلی فون ٹیپ کیا جاتے تھے اور ملنے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی تھی بیگم بھٹو نہائیت باہمد خاتون تھی ان کا اجتماعی جدوجہد پر یقین تھا تمام جوڑ توڑ اور ساز باز کے باوجود پیپلز پارٹی نے سن 1988 کے انتخابات جیتے تو مقتدر حل کے انہیں اقتدار دینے پر مجبور ہو گئے نصرت بھٹو دو مرتبہ قومی ساملی کے رقم منتخب ہوئی اور ایک مرتبہ سینئر وزیر رہی جب بینظیر بھٹو زچکی کی چھٹیوں پر تھی تو وہ قائم مقام وزیر آزم بھی رہی جب مرتضی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے درمیان اختلافات ہوئے تو بیگم بھٹو نے مرتضی کا ساتھ دیا بعد میں انہی کی کوششوں سے بہن بھائی کی ملاقات بھی ہوئی پیدر پہ سیاست کی دنیا میں نصرت نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے جوان سال بیٹے شاہ نواز کی پورا سرار حالات میں موت اور چند برس بات بڑے بیٹے مرتضی بھٹو کی حلاقت نے ان کی صحت پر تباکن اثرات چھوڑے یہ گم نصرت بھٹو کا 23 اکتوبر سن 2011 کو دبائی میں انتقال ہوا اور لادکانہ میں بھٹو صاحب کے پہلوں میں دفن ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا